اسلام علیکم دوستو میں محمد عمیر ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری پہلی اپیسوڈ پسند آئی ہوگی آج بھی پہلے کی طرح انٹرسٹنگ انفرمیشنز لے کر میں آپ کے لئے آیا ہوں اور وقفے وقفے سے آپ سے شیئر کروں گا یقین ان آپ کو آج بھی انفرمیشنز پسند آئے گا بات کے سٹارٹ کریں گے ناسا کی اس ریسرس سے جو کہ 2009 میں سٹارٹ کی گئی اور اس کے سٹارٹ میں ناسا نے اس بات کا اعلان کیا کہ ایک ٹیلیسکوپ جس کا نام کیپلر 452 بھی رکھا گیا اسے سپیس میں بھیجا جائے گا جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ زمین جیسے سیارہ کی دریافت کرے گی تلاش کرے گی لیکن ابتدائی مراحل میں ایسے تو نہ ہو سکا البتہ اس نے بہت ساڑے سیارہوں کی دریافت کی جو کہ زمین جیسے نہ تھے لیکن جولائی 2015 میں ناسا نے اس بات کا اعلان کیا آخر ہم نے ایسا سیارہ تلاش کر لیا جو کہ ہو بہو زمین جیسا ہے یہ سیارہ جس نظام شمسی سے تلوک رکھتا ہے اسے الفان نظام شمسی کہا جاتا ہے جس طرح زمین سورج کے گھر چکر لگا رہی ہے اسی طرح یہ سیارہ بھی کسی ستارے کے گھر گردش کر رہا ہے چکر لگا رہا ہے اور اس سیارے کا نام اس ستارے کا نام بتایا جاتا ہے کہ یہ ستارہ پروکیسما سنٹوری ہے پروکیسما سنٹوری کا اس سیارے سے جو فاصلہ ہے وہی فاصلہ سمین اور سورج کے درمیان ہے اور ان کے فاصلوں کے برابر ہونے کی وجہ یہ بھی بتایا جاتی ہے کہ ان کے درجہ حرارت سے ہوں گے ان میں موجودہ پائی جانے والی ہوا پائی جانے والا پانی ان کی مقدار برابر ہوگی یعنی ہم یہ کہنے دکھتے ہیں کہ یہ سیارہ انسانی زندگی کے لیے موجود گار بھائیا یعنی انسان یہاں سروائیو کر سکے گا البتہ اس وچ میں یہ بتایا گیا تحقیق میں یہ بات وجہ کی گئی کہ اس سیارے کی عمر چھے بیزن سال ہے اور اس کا وزن زمین سے پانچ بھونا زیادہ ہے اس کا مطلب وہاں پر پائی جانے والی آب و ہوا کی گھڑاپن زیادہ ہوگا وہاں کی ایٹموسفیر زیادہ ٹھک ہوگی اور بادلوں کی مقدار زمین کی بادلوں کی مقدار سے زیادہ ہوگی اس کے ساتھ اپدام ہے کیونکہ اس سیارے کا نام نہ رکھا جا سکا لیکن جانکت نے اس بات کا اعلان کیا کیونکہ یہ سیارہ جس تیلیسکوپ سے دریافت کیا گیا اس کا نام تھا کیپلر فور پائیو ٹو بی اس سیارے کا نام بھی یہی رکھا جائے گا چنانچہ اس سیارے کو نام دے دیا گیا کیپلر فور پائیو ٹو بی یا اسے عام طور پر ہم ارچ ٹو پلینٹ ٹو کا بھی نام دیا کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو انفارمیشن یہ بھی دیتے چلیں کہ کیونکہ یہ سیارہ بھی کسی سیارے کے گھر چکر لگا رہا ہے اس کا بھی اپنا مدار اور آربٹ ہے اسی طرح زمین کا بھی اپنا مدار اور آربٹ ہے زمین کے ایک سال کے دن تین سو پیانسٹ ہیں جبکہ اس کے ایک سال کے دن تین سو پچاسی ہیں اس کا مدار زمین کے مدار کو کچھ بڑا ہے اور اس کے دن میں کچھ زیادہ ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں چلیں کہ ہمارا سورج جو جس کے ہمارے نیردامشنسی میں جبکہ سیارے سفر کر رہے ہیں سورج کا سائز برقرار ہے اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں آری البتہ پروکیسور سینٹوری کے بارے بھی یہ انفرمشن کی گئی کہ یہ ستارہ بک کے ساتھ بڑا فتلا جا رہا ہے جس کے گیرد ہمارا نیا پائے جانے والا سیارہ گردش کر رہا ہے اس کو ہم نے نام دے رکھا ہے ارسٹو کلینٹو یا سائنٹیفکلی ہمیں سے کہتے ہیں اس کے مطلب ہی ہوا کہ سپیس میں ہمارے لئے اب اگر کام ایسی جاری رہا تو رہنا آسان ہو جائے گا اسی سلسلے میں اسی سلسلے میں ڈائیڈل نے انکشاف کیا اور کہا ایک ریپورٹ میں اعلان کیا کہ اگر ہم اسی ہی جس توجہوں کے ساتھ کام کرتے رہے تو وہ وقت دور رہی کہ ہم سپیس میں زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے اور سپیس میں زندگی گزارنے کے مسائل ہمارے لئے ختم ہو جائیں گے یعنی ہم بہت آسانی سپیس میں زندگی گزار سکیں گے جو کہ آج کی دور میں ہمارے لئے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن سائنس کی دنیا میں سپیس میں جانے کا بہت زیادہ تجسس پائے جاتا ہے اور ہر ایک انسان کی کوشش ہے کہ وہ سپیس میں ایک بار ضرور جائیں اور سپیس میں دیکھیں کہ دنیا کیسی ہے یہ یونیورس کیسا ہے اسی لئے ہم مستقبل میں ان ریسرچ سے مستقبل میں ہمارے لئے آسانی ہوگی کہ ہم سپیس کو دیکھ سکیں گے اس میں رہن نہیں سکیں سائنس نے انسان کی جنگلگی کو آسان کر دیا اور آئی ٹی بھی اپنے بلندیوں کو سنے لگی یعنی بلندیوں میں سے ایک بلندی کی بات کریں گے کہ بلٹ اپ کمپنی نے ایک ایسی ٹیبلک کو تیار کر دیا ایک ایسی ٹیبلک کو حیزات کر دیا جسے اب صرف نابینا اپراد استعمال کریں گے یعنی بلٹ اپ کمپنی نے نابینا اپراد کی زندگی میں روشنی کی قرم کو ادھا کر دیا جس کے ذریعے نابینا اپراد تعلیم اور اپنے جس میں زندگی پاس سکیں گے اس ریپورٹ میں کمپنی کی طرف سے جاری کرتا ریپورٹ میں بتایا گیا یہ ٹیبلک ٹیبلٹ بریل سسٹم کو استعمال کرتی ہے جس میں تحریر کو بریل کورٹ میں کنورٹ کے جاتا ہے تبدیل کے جاتا ہے اور پھر وہ بریل کورٹ بریل کورٹ بریل کورٹ پر چند لیٹر چند حروف کی اشکال میں اوہر آتے ہیں جنہیں ہاتھ لدا کر نابینا اپراد تحریر کا مطلب سمجھ سکتے ہیں تحریر کا مہوں جان سکتے ہیں ریپورٹ میں اس بارے میں بھی آدھا کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ اس میں نابینا اپراد کیلئے مخصوص قسم کی ایپ اور سبسیل کو ڈاؤنڈر کی جا سکتا ہے جن کے ذریعے وہ مختلف قسم کی معلومات حصول کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بتایا کیا اس تیبرٹ کی ایک خصوصت یہ بھی ہے کہ یہ آواز کو بریل کورٹ اور پھر اس کے ساتھ بریل کورٹ کو تحریر اور آواز میں تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے یعنی اگر کوئی افراد باتشیت کر رہا ہو تو اس تیبرٹ میں صلاحیت ہے کہ اس باتشیت کو لیٹرز کی فارم میں اُبھار کر بریل کورٹ پر نابینا افراد کو محسوس کروا سکتی ہے ریپورٹ میں اس چیز کو بھی جائرے کیا گیا کہ یہ بریل سسٹم حقیقت کیا ہے کروایا اس کا ایک خاص رد عمل یہ ہے کہ جب اس سے بیجلی کی یا مطنیسی لہنیں گزر دی ہیں تو یہ اپنے رد عمل ایک خاص شکل میں دیتا ہے یہ صالیڈ فارم میں آجایا کرتا ہے جسے ہاتھ لگا کر نابینا افراد محسوس کر سکتے ہیں اور یہ بریل بورٹ پر آیا کرتا ہے جب بریل بورٹ پر نابینا افراد ہاتھ کھا کر تحریر کو محسوس کر دی اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جب انفرمیشن کو نابینا افراد اس سے حاصل کر لیتے ہیں تو بریل بورٹ کو اپنی اصل حالت پر لے جانے کے لیے صرف خاص قسم کا دعاو ڈالا پڑھتا ہے جس سے ایک بل بورٹ اپنی حاصل حالت میں چلا جاتا ہے یعنی اس بورٹ ان طور سے یہ بہت طور پر ہمیں بتایا گیا کہ نابینا افراد کی زندگی افراد انہیرہ نہیں بلکہ ان کی زندگی میں روشن کی قرار بھی آ چکی ہے جس کی زندگی کو مزار آسان ہوگا اور آم انسان کی ترا زندگی کو گزار انسان نے زمین پہ قدم رکھا زمین کو جاننے کے لیے قدم پا قدم آئے روز نئے ایکسپیرمنٹ نئے تحقیقات کرتا چلا گیا اور انہیں تحقیقات میں سے ایک تحقیق یہ بھی ہو ہی کہ انسان زمین کے مدار زمین کہ اس کے اندر کون کون سی دھات موجود ہے اور کون کون سے امادہ پائد آتے ہیں قرآن پہ تحقیقات کے مطابق اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ لوہیں تامبہ اور نکل کے ساتھ سر اور دھات بھی رکھتا ہے جن کے بارے میں کوئی معلومات نہ دی گئیں یہ بتایا گیا کہ زمین کے سینٹر زمین کے پورٹ آسائی کی جائیں اور یہ جانا جاتا کہ اس پورٹ کے اندر کیا کچھ موجود ہے حالی میں کی جانے والی ایک جاپان کے ڈوکیم انورسٹی میں ریسرچ ریپورٹ نے انکشاف کیا کہ اس پورٹ کے اندر لوہیں تامبے اور نکل کے ساتھ سیلکون بھی موجود ہے کیونکہ احسان یہ جانتا ہے کہ زمین کے اندر درجہ حرارت اور پریشر کیسے ہیں انہی درجہ حرارت اور پریشر کو مدنظر رکھتے ہوئے لوہیں تامبے اور چاندی کے ساتھ چند دھات کا مصنوع ریاکشن کیا گیا اور رد عمل دکھا گیا جس کی ملنے والے دھات سیلکون پائے گئی اور پھر یہ اعلان کیا گیا کہ زمین کے کور کے اندر لوہیں دھات نکل کے ساتھ ساتھ سیلکون بھی پائے جاتی جب کہ اس کی مقدار بھی بتائی گئی یہ پانچ فیصد زمین کے سنٹر کے اندر زمین کی کور کے اندر پائے جاتا ہے ریپورٹ نے بتا گیا کہ اس دھات کے معلوم ہو جانے سے کیونکہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس اور کے اندر کون کون سیدھات موجود ہیں کون کون سیدھات پائے جاتی ہیں تو اب انسان کے لئے آسان ہو چکا ہے یہ جانا کہ زمین کیسے پیدا ہوئی زمین کیسے پیدائش بھی یعنی ہم زمین کی پیدائش کی آپ انفرمیشن کو بہ آسانی حاصل کر سکتے دوستو ملیز کرتا ہوں آپ آج کی اپیسوڈ بھی بتند آئے گی آپ مارے چینل کو دیکھ رہیں گے آپ سے ایک ریقوست ہے کہ ہمارے چینل کو سکرائب کیجئے جو جو رائٹ سائٹ پر آپ نظر آرہا ہے آپ ہمارے چینل کو سکرائب کیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والی لیٹس مجھلو کو مل سکی اور آپ ہر ایک آنے والی انفر مجھلو سے آگا رہیں آپ کو دوست محمد امید اللہ فی